یہ پہلا ایسا کینل ہے پاکستان کا جنہ نے وولی کوٹیٹ سائیبیرین ہسکیز کو پاکستان میں انٹریڈیوز کروایا گیارہ گیارہ لاکھے یہ سائیبیرین ہسکیز ہیں اور جناب یہ اتنے نخریلے جانور ہیں کہ گرمیوں کی چھوٹیاں گزارنے یہ تھنڈیاں نہیں جاتے ہیں اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں اردو پوائر میرا نام دانش حسین آج ہم موجود ہیں ایبیٹ پیٹ کینل میں اور یہاں پر یہ پہلا ایسا کینل ہے پاکستان کا جنہ نے وولی کوٹیٹ سائیبیرین ہسکیز کو پاکستان میں انٹریڈیوز کروایا گیارہ گیارہ لاکھے یہ سائیبیرین ہسکیز ہیں اور جناب یہ اتنے نخریلے جانور ہیں کہ گرمیوں کی چھوٹیاں گزارنے یہ تھنڈیاں نہیں جاتے ہیں اور اس کے علاوہ اقبال بھائی کے پاس دنیا کی تیسری خطرناک ترین ڈاگ بریٹ بھی ہے وہ کونسی ہے آئی اینی سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم اقبال بھائی آپ کے پاس بریٹ ہے اس وقت میرے پاس سولہ ستارہ ڈوگز ہیں سائیبیرین ہسکیز اور پانچ شیر آٹ وائل ہو رہا ہے تو یہ سولہ ستارہ اس میں پیٹس بھی ہیں بچے بھی ہیں پپیز بھی ہیں مطلب پپیز بھی ہیں یا صرف ایڈلٹ کی بات کر رہے ہیں ایڈلٹ میرے پاس گیا رہے ہیں باقی پپیز ہیں اچھا 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 تو یہ میں دیکھ رہوں یہ بڑا پیارا آپ کے پاس ہی آیا واہ یہ کہاں سے امپورٹ کیا ہے اور اس کی کیا پیڈیگریز ہیں سارے یہ سر یہ ایف سی آئی پیڈگری ہے یہ اب یہ ایس ایس سے ریسلٹ اپورٹ کی ہے میں نے ٹو مونت پہلے اچھا تو ایس کی کیا بلٹ لائن کونسی ہے یہ سر یہ چیمپیان بلٹ لائن سے ہے اچھا یہ ایس سے امپورٹ کی ہے اور یہ تکریباً ٹین منت کے اچھا تو یہاں پہ اس انوارمنٹ ایجسٹ ہوگے کیونکہ ابھی گرمیاں بھی آنے والی گرمیاں آئیں گے ان کے لیے میں نے فارما اس بنائے گا اپٹ آباد میں تھنڈے آنی میں ٹورک پہ تو یہ ابھی وہاں پہ موو ہو جاتے ہیں تو یہ وہاں خاص دور پہ ان کی جگہ پر آئی ہوئی گرمیوں میں یہ وہاں پہ شفت ہو جاتے ہیں ابھی مہی میں یہ چلے جائیں گے وہیں تو یہ انوارمنٹ کی وجہ سے انوارمنٹ یہاں بڑی ہوتی ہے بڑے بولی ہوتے تو یہ اسی لیے یہاں پر سروائیو کرتے ہیں سروائیو کر جاتے ہیں لوگوں نے رکھے ہیں لیکن ایسی میں ایسی کے بغیر نہیں رکھیں گے تو ان کی فار خراب ہو جائے گی اچھا تو پھر لوگ ٹرمنگ بھی کرتے لیں گے ٹرمنگ کے بغیر تو وہ پر اس کی کوالٹی ختم ہو جائے گی کوالٹی نہیں تو ایسی میں رکھے گے تو ٹھیک رہیں گے یہ میرے بہت سار ہسکس دیکھیں لیکن ان کی کوالٹیز بڑی اچھ ہے اس کا نام کیا تو یہ کتنی اس کی ہائیٹ کتنی ہے tie پپی ابھی ابھی女ہ اگل نگو ہے ابھی اس کا مضرب یہ نکلے گا ڈیٹھ سال تک تو یہ نگلے گا اور اور اسے نکلے گا اور یہ س entrevر یہ فوریئر کا ہے پیکاسو نام ہے اس کا یہ بھی بولی کوٹ میں ہی ہے اس کے بچے کافی آگے چیمپین بھی ہوئے ہیں اس کے بچے تقریباً کتنے تک کے ملتے ہیں سر اس کا بچہ جو مجھ سے لیتے ہیں ون سیمیٹی فائی سے ٹو فٹی تک بچہ اور یہ ایڈلٹ اگر ڈیڑھ سال کا ایڈلٹ ہو تو کتنے کا ہوگا ایڈلٹ تو سر میں نے دیا نہیں خود میں نے یہ ایمپورٹ کیا ابھی ساتھ لڑھ کا اچھا اور کون کونس ہیں آپ کے پاس اس کے علاوہ اس کے علاوہ راتوائلر ہیں راتوائلر ہم بات میں دکھائیں گے ابھی یہ کیوٹ سی چیزیں دکھائیں ہمیں اس کے بارے میں بتائیے کہاں سے ایمپورٹ کیا آپ نے سر یہ تھائیلینڈ سے کی ہے میں نے کہاں تقریباً دوہزار سترہ میں دوہزار سترہ میں یہ سب سے آپ کے پاس ہے سکس منت کا یہ بھی اپنا بات کی سہرگرہ تھا یہ بڑی دفعہ جا چکے آ چکے اچھا اب دوبارہ جا رہے ہو یہ مہینہ موجود ہے ہاں جی اچھا تو ان کے پپیز بھی ہیں سر اس کے پپیز ہیں وہ فیمیل ہے جی وہ فیمیل ہے اس کا کیا نام ہے اس کا نام باربی ہے سر اچھا اس وقت سب سے مہنگا ترین ابھی اس پر کون سا موجود ہے اپٹ آباد ہے یہاں پر آپ کے پاس اپٹ آباد میں میرے پاس فیمیل ہے سر چیمپئن ہے ابھی میں نے میٹڈڈ بنگوائی ہے نو کیا نام ہے اس کا سر اس کا نام سر بھول گیا اچھا اس کی کیا پرائز ہے سر وہ گیرہ لاکھ کی مجھے میں گیرہ لاکھ کی مجھے یہ کہاں تک رینج میں جاتے ہیں میکسیمم نا سر رینج جتنے وہ ورلل چیمپیون ہوں گے یا چیمپیون کے پپیز ہوں گے وہ اتنے زیادہ ایکسپینسف ہوتے رہے پیارے پیارے سے اس کے پپیز بھی ہمارے پاس آ گئے ہیں تو اس کے بارے مجھے اقبال بھائی یہ بتائیے گا کہ اس وقت یہ کتنی یہ ایجنٹ کی سر یہ 25 دیز کی ہیں اچھا یعنی کہ یہ 3 ویکس ہم کہہ لیں گا approximately 25 دیز تو یہ 3 ویکس کا بچہ کتنے میں صحیح ہوتا ہے سر 3 ویکس کا تو نہیں ہم اس کو کم سے کم 2 منت کا کر کے دیکھیں تو ویکسینیشن اور پراپر ڈاکومنٹس بنا کے اس کے بعد جب یہ مرکیٹ سے ہٹتا ہے اور اس کے بعد اس کے بعد فیمل پاپ سر 175 سے 200 کے بیچ میں اچھا اور جو میل ہے 200 پلس میں جاتا ہے 200 پلس یعنی کہ اس سے تھوڑا سے ایک مہینے بعد یہ 200 پلس میں ہی ہو جائے گا یہ میل ہے فیمل ہے میرے پاس یہ آپ کے پاس میل ہے میل ہے تو یہ 200 پلس میں ہونے والا ہے اور کوالٹی سے اندازہ بھی ہوتا ہے تو یہ پاکستان میں اس کا روزان پہلے نہیں تھا لیکن اس کی اس کا اب ہوتا جا رہا ہے انوارمنٹ کس طرح سے فرنڈ لیا ہے اس کے لیے پاکستان میں سب سے پہلے انٹریوز کرانے والا وولی کوٹ میں ہی ہوں پہلے وولی کوٹ یہاں پہ نہیں تھے نارمل کوٹ میں ہی تھے ایف سی آئی میں نہیں ایمپورٹ کیے تھے ابھی تک شاید ایک دو بندوں اور نے کیوں پورے پاکستان میں میرے پاس ہی تو اس وجہ سے شوق بڑھ گیا ہے کافی زیادہ اس میں کتنی قوالٹیز ہوتی ہیں اور کس طرح سے پہچان ہوتی ہے کہ یہ ای پلس قوالٹی ہے یہ سمگل ہوا ہے یا یہ ڈائریکٹ ایمپورٹ ہے سر آج کل جو سمگل ہو رہے ہیں وہ تو 50,000 30 سے اوپر ایران سے سمگل ہوتے ہیں بڑے سستے ہوتے ہیں اور ان میں کافی وائرسز بھی آ رہے ہیں بہت زیادہ ڈیزیز آ رہی ہیں دیکھنے میں اس طرح ہی ہوتے ہیں اس طرح ہی ہوتے ہیں آپ کو قوالٹی کا اندازہ پیرنٹس دیکھیں ہوگا ویسے چھوٹا تو سارے کیوٹ لگتے ہیں سارے کیوٹ لگتے ہیں پچھے سارے کیوٹ لگتے ہیں تو جو دیکھنے والے اردو پائنٹ میں کافی لوگ کمنٹ بھی کرتے ہیں تو یہ بتائیں کہ ان کے لیے کہ کس طرح سے وہ پہچان کریں ایڈلٹس کی کہ آسانی سے پہچان ہو جائے کہ یہ اچھی قوالٹی کا ہے یہ وولی کوٹ میں ہے دیکھیں جی جو ایک نارمل ڈوگ ہوتا ہے سائی بیری نسکی میں ایک سنگل کوٹ ہوتے ہیں ایک ڈبل ٹائپ کوٹ اس کو کہہ سکتے ہیں جو وولی کوٹ ہوتا ہے جیسے لائک کے بھیڑ ہوتی ہے بڑے بالوں میں ہوتی ہے خصورہ بان سٹیکچر بہت بڑا ہوتا ہے تو پپیز بھی کی پیننٹس چنیٹ ہے تو بچے بھی بہت اچھے کیا ہے ان کی آیس بہتی اٹکٹی ہوتے ہیں آپ کے پاس کون کونسی آیس والی ہے مرے باستی کمپلیٹی ہیں جتنی بھی ہسکیز میں ہی ہے اور آئیس بلو آئیس ساری آئیس میں ہوتی ہے اور آئیس کیی ریمنٹ زیادہ ہوتی ہے بلو آئیس کی زیادہ ہوتی ہے جی 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 اس لیے پیارے بھی بلو آئیس میں اللہ مجھے توریسوں میں پیارے لگتے ہیں سر یہ سیبیرین اسکی ہے اگوٹی میں ہوتا ہے اس کو اگوٹی کلر بولتا ہے اچھا گولف ٹائب ہاں یہ ان کی بھی اچھی بسے وہ ذرا خوبصورتی میں ہے یہ ذرا گولف میں ہوتا ہے بس ان کی ایسی شوک پرت ہے پھر راٹ وائلر پر آتا ہے اچھا سر شوک تو مجھے شروع سے راٹ وائلر کا ہی تھا اچھا شوک چیز کا تھا جی جی تو تقریبا پانچ چھ سال سے پھر ہسکیز کا شوک پڑا ہے بولی کوڈٹ کا شروع سے بچپن سے راٹ کا ہی شوک ہے یہ بچپن سے پار راٹ پار ہے تو یہ بتائیے گا کہ اس کے بارے میں جو کہا جاتا ہے کہ یہ تیسرے نمبر پر خطرناک جانا ہے واقعی ایسا ہے سر ہے لیکن اس کے رکھنے پر بڑا اثر ہوتا ہے کہ آپ کیئر ٹیک کیئر کس طرح کر رہے ہیں ون منڈ ڈاگ ہے جو کہا جاتا ہے کہا جاتا ہے لیکن ہم اس کو عوارت طرح رکھیں گے کیج میں بند رکھیں گے تو یہ ون میں نہیں بنے گا اگر فیملی میں رکھیں گے بچپن سے اس کی ہینلنگ کریں گے تو یہ سوشل آئیز ہو جاتا ہے اس کا نام کیا ہے اس کا نام دیوک ہے دیوک ہے اور یہ پاکستان کا بہت اچھا پروڈیوسر ہے اس کے پپیز بہت اچھے ہوتے ہیں ماشاءاللہ بڑا اچھا ریزلٹ ہے اس کا اس میلے کا یہ دیوک جو ہے آپ نے اپورٹ کیا تھا نہیں سار اس کا فادر اپورٹ ہے یہ ہی ان کی لوکل بریڈ ہے اچھا لوکل بریڈ ہے تو اس کا فادر بڑی دفعہ چیمپئنر ایسکو کا بچہ ہے یہ یہ لیکن ہی ہے کیونکہ اپٹ آباد ہوتا ہے زیادہ تر یہ بھی اپٹ آباد ہوتا ہے تو آنا جانا شوز میں کافی مشکل ہوتا ہے وہاں سے تو کیر کرنا اس کا کتنا مشکل ہوتا ہے ان چیزوں کا خاص طرح کی سار کیر تو پورا ٹائم ان کے ساتھ ہی سپینڈ کرنا پڑتے ہیں ہمیں کھانا پینا ان کی ڈائیٹ تو پاس ہی رہنا پڑتے ہیں زیادہ تر تو آپ کا پاس ٹینڈ کو ہن سی ہے ٹینڈ سار وہ میری فی میل ہے ایک آٹھ سال ہی ہے ماشاءاللہ بھی تک وہ بلکل ٹینڈ ہے اور بہت ہیل دی جا رہی ہے کون سانسی کمانڈ آتی ہیں کمانڈ سار کو ٹینڈ ہے شک اینڈ ہے وہ اٹیک کرتی ہے پراپر اٹیک بھی کرتی ہے کبھی کروایا ہے کسی میں اٹیک کروایا ہے پھر روک لیتے ہیں روک بھی جاتی ہے یہ بڑا نینو سیکنڈ کا فائل گوتا ہے جس میں روکنا آتا ہے کیونکہ یہ بریلینٹ بریڈ ہے تو روک جاتے روک جاتی ہے کبھی کسی پہ خصہ آیا اور کا اٹیک نہیں اٹیک کیا ایک دو بار بندوں پہ لیکن بچا لیے تھا میں نے یعنی کہ آپ سے ڈراتے ہیں ہاں ڈراتے ہیں اٹیک نہیں کرتے تو کبھی ایسا ہوا کہ کوئی سٹرنجر آگیا یا باہر کا شخص آیا تو اس پہ اٹیک کی کبھی ایسی ایک دفع سار ہوا تھا سٹرنجر تو نہیں ویسے ایک دو بندے بغیر اجازت کے اندر آگئے تھے اس فیمیل نے ان کو گرا دیا تھا نیچے اچھا ہاں بڑی مشکل تھے چھڑایا تو ان کو زخمی ہو گئے تھے کیونکہ یہ ویکشینیٹڈ ہوتی ہیں انویل بوسٹر ان کو لگتے رہتے ہیں صحیح لیکن کیونکہ ان کا جو جبڑا ہے وہ بڑا سخت ہوتا ہے روٹ والا کیسے تو ڈیجرس بھی کہا جاتے ہیں تو اگر بات نہ مانے پھر تو اگلے بندے کو تو یہ مار بھی سکتے ہیں گھر میں پالنا کوئی دکت تو نہیں ہے مشکل تھے نہیں صار یہ سارے میں نے گھر میں ہی پالتے ہیں تو باقی لوگ جو لے جاتے ہیں وہ گھروں میں پالتے ہیں وہ بھی گھروں میں ہی پالتے ہیں کیونکہ ایک میت برابہ ہے کہ روٹ والا اور خاص طور پیٹ پول کے بارے میں کہ یہ بڑے خطرناک ویڈز میں سے گھر میں نہیں رکھنا چاہیے دیکھیں آپ رکھیں گے کس طرح وہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں ان کو آپ آوارا کی طرح رکھتے ہیں اپنے فرینڈ فیملی کی طرح بنا کر رکھتے ہیں میرے تو فیملی میمبر کی طرح ہیں میرے بچے آتے ہیں پکڑتے ہیں ان کو کچھ بھی نہیں ہوتا بچے کھیلتے ہیں تو دیوک یہ اگریسیو ہے یا فرینڈلی ہے یہ فرینڈلی ہے باہر کے لوگوں کے لیے تو اگریسیو ہے ان کے کیا ریبز ہیں سر ان کے جو پیڈیگریڈ دوگ ہے وہ 50 سے 100 کے تک ہوتا ہے راونڈ بارد 70 سے 60 میں مل جاتے ہیں اور جو یہ پپیز کی اڈلٹ کی بات ہے پپیز کی پپیز اچھا تو جو نارمل پپیز ہوتے ہیں 35 سے 45 تاولد نون پیٹ جسے ہم نون پیٹ